بسم اللہ الرحمن الرحیم کیڑوں کو بھگانا ہو تو سپری بوتل میں تین حصے پانی ڈالیں ایک حصہ سرکہ اور کچھ کتری کسی بھی ایسنچیل آئل کے شامل کر لیں بوتل کو اچھی طرح ہلا کر پورے گھر میں سپری کر دیں ذہین لوگ زیادہ تر تیزی سے سوچتے ہیں اس لیے ان کی لکھائی اکثر بری ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ کسی کو صرف دو سے تین لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ ذہین ہوتے ہیں کینوں کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگرنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اگر بچے مٹی کھانا شروع کرتے ہیں تو بچوں کو شہر اور کیلہ ملا کر کھلائیں آپ کے بچے مٹی کھانا چھوڑ دیں گے کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ اکثر اندر سے اتنے ہی اداس ہوتے ہیں کھڑے ہو کر غزائیں مت کھائیں اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خالی پیٹ موں پھلی نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی اگر وہ ٹاپہ دور کرنا ہے تو شہر اور گرم پانی کو ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اگر اسی سال کی عمر میں بھی اٹھارہ سال کی جوانی جاتے ہیں تو روزانہ رات کو زیتون کے چند کترے ناف میں ڈال لیا کریں روزانہ ایسا کیا کریں اور انشاءاللہ آپ کی عمر بڑھتی جائے گی لیکن آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم بلکل اٹھارہ جال جیسا دکھائی دے گا یہ بہت ہی مفید ٹوٹ کا ہے اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسو کے تیل کو کان میں بھر دو تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اگر پٹھو اور جوڑوں میں کسرت سے درد رہنے لگے تو کسرت سے یا اللہو یا قادرو کا ورد کیجئے انشاءاللہ افاقہ ہوگا رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور نہار موں اس کو کھائیں ایک ہی ہفتے میں اس کا چیرہ ساف اور چمکدار بن جائے گا شکریہ